الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ بارے رسالت مسلکِ عالی حضرت ناتِ پاک کے ساتھ ساتھ تقریر بھی لازم ہے جو گئے ہیں کوئی شگایت نہیں جو جانا چاہتے ہیں بلکل جائیں اقبال بھائی خدا کی قسم تو گھنٹے بولوں آپ بیٹھیں گے نا آپ بیٹھیں گے نا آپ لوگ جا سکتے ہیں جا کے سو جائیے اور کیجئے گا کیا آپ کیا کریں گے اب آپ سے ہوگا بھی کیا جو قوم جلسے میں ایک راج جاگنا سکے وہ نبی کے لئے جان کیا دیکھئے جائیں آپ بلکل جائیں میں اپنی دور سے آیا ہوں اب بہت مصافت تیہ کر کے آیا ہوں میں بولوں گا جائیں میں آنکھیں بند کرتا ہوں چلے جائیں نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے نا نہیں جائیں گے کھڑے ہو جائیں گے جو لوگ نبی کے نام پہ جان دیں گے وہ ہاتھ اٹھائیں اب اقبال بھائی یہ تیہ ہے کہ جو لوگ نبی کے نام پہ جان دے سکتے ہیں وہ پیچھے سے آگے بھی آسکتے ہیں بلکل آ جائیے بس آدھے گھنٹے بیٹھ جائیے اس کے بعد آپ کی مذہب بیٹھ جائے گے سٹڈوں پیچھے والے بلکل آگے جو بھاگ رہے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں غریب نواز کا مرید ہوں ایسا وظیفہ پڑھوں گا کہ گھر کا لاستہ بھول جائیں گے آپ لوگ میرے بڑے عزیز ہیں قریب آ جائیں مجھے خوشی ہوگی بڑی خوشی ہوگی آ جائیے آپ دس ہیں محبت سے بیٹھیں مجھے یزیدی ہزار نہیں حسینی بہتر چاہیے اور یہ جلسہ شہیر آزم کے نام سے موصوم ہے اور جہاں تک مجھے لگتا ہے حضرت کہ اب تک تخریر اس میں ہوئی نہیں جسلام کا یہ جلسہ ہے وہ بات ابھی نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے عاشق حسین ہے یہ کام حاشقوں کا ہے سب سے نہیں ہوتا آج ہم حسین والے ہیں ٹھیک ہے سنیں گے آپ لوگ سنیں گے محبت سیاہ حسین جو لوگ چینہ کے باورڈر پہ بیٹھے ہیں ان سے میری اپیل کہ چینہ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے وہ غریب نواز کے ہندوستان میں آ جائے ان کو پناہ مل جائے گی جہاں ہے چینہ وہاں نہیں رہنا نو گارنٹی نو وارنٹی تو بس شروع جاؤں نو گارنٹی نو گارنٹی نو گارنٹی نو گارنٹی نو گارنٹی نو بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم بے دمیہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النصار حسین و حسن مصنفالی تاجدار اہل سنت آقا نعمت عظیم البرکت عظیم المرکبت پروان اے شمعی رسالت عشق مائح نبوت سراپا محبت مصنفا جان رحمت کی رحمت عالی حضرت اشارت فلماتے کیا بات رضا اس چابنستان کرم کی زہراہیں کلی جس میں حسین اور حسن فور غوثی آزم و منہ بے سر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی زعیفانو شکستاراتو پشتی بحق خواج اے عثمان حرون مدد کنیا معین الدین چشتی مدد کنیا معین الدین چشتی مدد کنیا معین الدین چشتی ایشرف زمانہ زمانے مدد نماندر خائر بستاراس کلید کرم کشا قادریم نارے یا غوثی آزم می زنم دمد شیق احمد رزا خا خود بے عالم نی زنم میں بھلی ہوں بری ہوں تمہاری ہوں مری آس نہ توڑو غریب نواز درود پاک محبت کے ساتھ سن اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیار والو اس سوچ ویچار کے ساتھ لگاؤ کے ساتھ عقیدت کے بھاؤ کے ساتھ اور ایمان کے تاؤ کے ساتھ درود شریف پڑھو کہ آپ یہاں پڑھو مدینے میں نبی کو خبر ہو جائے بابا سے بولن صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیر محبت کے ساتھ اس نیت کے ساتھ پڑھو کہ یا رسول اللہ مدینے جاؤں فیر آؤں مدینے فیر جاؤں آمین نہیں کہہ سکتے ہیں دو سے بولو دو سے بولو یہ دعوی قبول ہو گئی تو سب کی قسمت چمک جائے گی مدینے جاؤں فیر آؤں مدینے فیر جاؤں اسی میں عمر کا قصہ تمام ہو جائے صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پاک پہ اتنے حسین و جمین لوگ براجمان ہیں جن کو دیکھنا بھی سواب چھونا بھی سواب چھومنا بھی سواب بلکہ تنہائیوں میں ان حضرات کے بارے میں سوچنا بھی سواب شاعرِ حلِ سُنَّت بُلْبُلِ بَاقِ رَزَا حضرتِ اللَّامَ بِالْفَضْلِ اَوْلَانَ حافظ عظمت رضا مصافر پوری نے اس محبت کے ساتھ چشتی کو دعوت دی یہ چشتی فقیر اسی محبت کے ساتھ یہاں حاضر ہے میرے بائیں جانیب ہندوستان کا وہ نقیب جو کسی تعرف کا قطعیم ہوتا جنہیں حضرتِ اقبالتانش وہ نقیب ہیں یہ یہ جلسے میں ہوتے ہیں ان کی نقابت کے آگے خطیب بھی ہاتھ بانے کھڑا ہے شاعر بھی ہاتھ بانے کھڑا ہے رب تعالیٰ اس نقیبِ عظمِ ہندوستان کو پوری دنیا میں عشقِ مصطفیٰ کے حوالے سے نبی کی محبت کی خشب و فیلانی کی توفیق عطا فرمائے شاعر احفیدرد حضرتِ عبدالواہید مالے گاؤں نے پہے نر پہے کئی کلامِ بلاقت نظام سے آپ کے دلوں کو گمبتِ خضرہ کی روشنی سے آشنا فرمایا اور جہیں سے بیٹھے بیٹھے آپ کو مطینِ شریف پہنچا دیا رب تعالیٰ ان کی سے محبت کو احصلاحیت کو قائم رکھے اور زندگی کی آخری سانس تک ناتِ پاکِ مصطفیٰ لکھنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اب میں شروع ہو جاؤں سنیں گے آپ لوگ آپ لوگوں کو دیکھتے ایسا لگ رہا ہے کہ جو جلسات دیکھنے آئے تھے وہ چلے گئے اور جو سننے آئے تھے وہ اب تک بیراجمان ہیں میرے دوست بس ایک گھنٹے کے لیے آپ مجھے سن لو میں آپ کا مشکور رہوں گا انشاءاللہ وہ پیغام آپ کو دیا جائے گا تو یہاں سے لے کے قبرے تک وہاں سے قیامت تک وہاں سے جنت تک آپ کے کام آئے گا پورا مجمع دائیں سے بائیں تک آگے سے پیچھے تک آتوں کو اٹھا کے محبتوں کے ساتھ یا حسین ادنے زور سے بولو کہ یزیدیت کی کھٹیا کھڑی بسترہ گول ہو جائے یا حسین یا حسین اوجواز کی تاریخ تھی بلکہ ہے اجشنیم مولود کعبہ اقبال بھائی آج حضرت مولا علی کی پیدائش کا دن بھی تھا اللہ کا شکر ہے کہ باپ کی پیدائش کی دن میں بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے اس لیے بورا وجمع بلکل آپ سننے کے مور میں آ جائیں میں بھی مور میں آ جاؤں انشاءاللہ ایسا لگے گا یہ جلسہ یہاں نہیں امام حسین کے آستانے پر ہو رہا ہے محبظہ یا حسین یا حسین یا حسین کیسے کوئی بتائے کہ کیسا حسین ہے کیسے کوئی بتائے کہ کیسا حسین ہے علامہ ہاشی مشرفی بتائیں گے علامہ دانش بتائیں گے عبدالوحید مالی گاہوالے بتائیں گے ارے یا کوئی علم کوئی مفتی کوئی محادث کوئی محاقق مفقر عدیب نقیب خطیب کوئی مولوی بلنا حسین کے بارے میں کیا بتائے گا جس کو یہ نہیں پتا کہ میں خود میری پہچان کیا ہے میں کون ہوں یہ خود نہیں پتا جو خود لاپتا ہو وہ حسین کے بارے میں کیا بتائیں آؤ ہم حسین کے بارے میں کسی اور سے نہیں پوچھیں گے کسی مفتی سے نہیں اس لیے کہ مفتی کا فتوہ جہاں ہاتھ بانے کھڑا ہے عالیم کا علم ہے جہاں ہاتھ جوڑے کھڑا ہے شائر کی شائری جہاں دم تو رہی ہے مفقی کی فکر جہاں بلکل خاموش ہے وہاں سے حسین کا مقام شروع ہو رہا ہے حسین کی یزمہ شروع ہو رہی ہے حسین کی بلندی شروع ہو رہی ہے اس لیے حسین کے بارے میں ہم کسی دنیا دار سے نہیں محبوبے پروردگار سے پوچھیں گے کڑ سے کوئی بتائیں کہ کڑ سے حسین ہے نانا کے جسم پاک کا سایہ حسین ہے میری خطابت پارٹنشپ میں ہوتی ہے اگر آپ جم جاؤ یہ مشین گرم ہو جائے پھر غریب نواز کا کرم ہوگا تو انشاءاللہ پورا جلسہ مکمل کامیہ کیسے کوئی بتائے کہ کیسا حسین ہے نانا کے جسم پاک کا سایہ حسین ہے اور سات آسمہ بھی جس کا وزن نہ اٹھا سکیں سات آسمہ بھی جس کا وزن نہ اٹھا سکیں تب تی ہوئی زمین کا وہ سجدہ حسین ہے تب تی ہوئی زمین کا وہ سجدہ حسین ہے نبی کے مسجد نبی کا ممبار نبی کا محراب جمعہ کا دن نبی خطبہ دے رہے صحابہ تشریف فرمائے اتنے میں حضرت زیادہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کہ مکان سیما میں حسین نکلے نانا 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 مجھے آپ کی گوڑ میں ہے آنا نہیں چلے گا کوئی بہانہ آپ میں ہوں نواسہ آپ ہے نانا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو چھوٹے ہیں بچپانے کا آلہ میں مدنی منہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو صحیطہ فاطمہ کی گوڑ سے اترے کاشانائے فاطمہ سے نکلے نانا 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 مزد کے دروازے تک پہنچے چھوکر لگی حسین گر گئے بیہانہ والوں ٹھوکر لگ کے گرنا بچوں کی جبلت ہے بچوں کی فطرات ہے کوئی بہت بڑا حاصل نہیں ہے مگر رسول عاشمی نے حسین کو جب مزد کے دروازے پہ گرتے ہوئے دیکھا اشارہ نہیں کیا ابو بکر کو اشارہ نہیں کیا عمر کو نہ عثمان سے کہا نہ علی سے کہا کہ حسین کو اٹھا کے میری گوڑ تک پہنچا دو ایسا ہو سکتا تھا مگر تاریخ میں پہلی مرتبہ صحابہ نے دیکھا کہ رسول نے کچھ دیکھنے کے بعد خدبہ بیچ میں چھوڑ دیا پہلا ممبر چھوڑا دوسرا چھوڑا تیسری سیڈی چھوڑنے کے بعد جب رسول نیچے اترے تو پوری صحابہ کی جماعت کھڑی ہو گئے ابو بکر کھڑے ہیں عمر کھڑے ہیں عثمان کھڑے ہیں علی کھڑے ہیں بلال کھڑے ہیں ابو دلتا کھڑے ہیں سہیب رومی کھڑے ہیں سلمان فارسی کھڑے ہیں ابو بکر یہ سوچ رہے ہیں عمر کنفیوز ہیں کہ آج نبی کو ہوا کیا ہے خدبہ پیچھ میں چھوڑ کے رسول اٹھے کیوں ہیں آقا آگے بڑے صحابہ نے پیچھ سے راستہ دے دیا ہے ہر صحابی چکر میں ہے ہوا کیا ہے نبی آگے صحابہ پیچھے پیچھے مسجد کے دروازے پہ پہنچ کے رسول نے اٹھا کے حسین کو کاندھے پہ بٹھا لیا اب اقبال بھائی چشتی کو بولنے کی جا سکتو اگر پوری کائنات بھی یزیر ہو جائے تو اس حسین کو کون گرا سکتا ہے جسے مصطفیٰ اٹھا رہے ہیں نبی اٹھا رہے ہیں رسول پاک نے کاندے پہ لیا حسین کو صحابہ نے راستہ دیا ہے ممبر پاک پہ رسول آئے ہیں خود میں حسین ہیں نبی خود پا دے رہے ہیں رسول پاک نے ایک اشارے میں بتا دیا کہ عظمتِ حسین کیا ہے مقامِ حسین کیا ہے ملطبہِ حسین کیا ہے حسین کی بلندی کیا ہے حسین کی بلند پائے گی کیا ہے حسین والوں چشتی ممبر پاک سے بیٹھ کر رہا ہے حسین کو کہتے ہیں کہ جو حسین کا دیوانہ ہو جاتا ہے تو کوئی عبدالقادی ظلامی ہو جاتا ہے کوئی خواجہ مویند چشتی ہو جاتا ہے کوئی نسام الدین ہو جاتا ہے کوئی önemli کوئی臭 حدود کوئی بہاد دین ہو جاتا ہے کوئی بہد و مشق ہوجاتا ہے اور جس کوں حسین کی بالگا سے نوری صدق مل جاتا ہے تو پرائلی امام comic に بھانتا ہے اور جس کو حسین کی بارگاہ سے پیار ملتا ہے وہی تو تیغے علی ہے اب آپ اندازہ لگاؤ سرکار تیغے علی آقا تیغے علی مولا تیغے علی داتا تیغے علی میرا سب کچھ تیغے علی پورے بیہار میں اتری بیہار میں کوئی تیغے علی کا سانی نہیں ہے کوئی تیغے علی کا جواب نہیں ہے کوئی تیغے علی کی مثال نہیں ہے اب بتاؤ حسین سے بھیگنے کے علی سے بھیگنے کے جب تیغے علی ایسا ہے تو مولا علی کیسا ہوگا محبت سے کہہ دے یا حسین یا حسین یا حسین میں ابھی دو دن پہلے سیدنا تیغے علی کے مزار پر حاضرت مزار کو دیکھا سبان اللہ گمت کو دیکھا سبحان اللہ مینار کو دیکھا سبحان اللہ دیواروں کو دیکھا سبحان اللہ در کو دیکھا سبحان اللہ چاکٹ کو دیکھا سبحان اللہ ایسا لگ رہا تھا کہ مزار تو تیغ علی کا ہے آستانہ تیغ علی کا ہے روزہ تیغ علی کا ہے مگر پوری بہار مدینہ شریف کی ہے خوشبو مدینہ کی ہے خوشبو علی کی ہے اب سوچو کہ جب علی والا اتنا پاورفل ہے تو نبی والا علی کتنا پاورفل ہوگا جب ان کے گدہ پر دیتے ہیں شاہن زمانہ کی جھولی محتاج کی جب یہ آلت ہے محتاج کا آلت کا یہ جشن شہیر آزم بالفاز ہے دیگر جشن حسین آزم محبت سے بولو یا حسین یا حسین میں نے پہلی کہا کہ میری خطابت پاٹنشٹ میں ہوتی نظرانہ آپس میں باٹنے کے صبح نمس کے یا حسین سونے دیجئے سونے بھی ضروری ہے کبھی کبھی اقمال بھائی ایسا ہوتا ہے کہ جلسے میں سونا جلسے میں سونا سونا بن جاتا ہے حضور مغدیس آزمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حشمی میاں کے اببہ اپنے مریدوں کے ساتھ گلی سے گزر رہے ہیں گلی کی نکڑ پہ ایک مزور سو رہا ہے حضرت مہدیس عزمین نے اپنے مولا مذہب فرمایا اس مذہب کی قدم بوسی کرو لوگ قدم بوسی کر کیے میکہ چکر میں یا اللہ میرے پیر صاحب نے اس دیوانے کی قدم بوسی کیوں کروائی جب قدم بوسی ہوئی تو دیوانہ اٹھ کے بیٹھا پوچھا حضور آپ نے اس دیوانے کی قدم بوسی کیوں کروائی تو مسکرہ کے فرمایا یہ سو رہا تھا خواب میں نبی کو دیکھ رہا تھا رسول کا جروہ دیکھ رہا تھا رسول کا دیدار کر رہا تھا اس لیے میں نے قدم بوسی کر آئی تو مذہب نے کہا مریدو اپنے پھیر کی قدم بوسی کرو میں دوستوں کے نبی کو دیکھ رہا تھا یہ کھلی آنکھوں سے رسول کو دیکھ رہے تھے جاکتی آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آنکھیں بنو جاتے ہیں اور جلسے میں اقبال بھائی لوگ اتنا اچھا سوتے ہیں کہ اتنا اچھا گھر میں نہیں سوتے ہیں گھر میں موتے گھر میں ایسی رومی نین نہیں آتی جلسے میں بیٹھے گھائی سے لگتا بڑے عدب سے بیٹھا نہیں ہے کہ یہ پہنچا ہوا ہے وہ آنکھیں بن ہے سو رہا ہے اب بڑے قائدے سے سو رہا ہے بڑے آرام سے سو رہا ہے اور جہاں لگا نارے تک بھی ہے ایک لمحے میں مدینے سے انڈیا پہنچ گیا میری یہ عدب نہیں ہے مگر میں آپ کو چھگا رہا ہوں لیکن میری پوری تقریر کا نیچوڑ آپ تک پہنچے محبہ سے پورا مجمع کہہ دے یا حسین پیچھے والے بھی یا حسین یہ جشن شہید آزم آئے اور جشن حسین میں عشاء کے پاس سے اقبال دانش آئے یا حسین یا حسین اب ظلبائی آئے یا حسین یا حسین عظمت برزہ آئے یا حسین یا حسین عبدالواہید آئے یا حسین یا حسین اللہ محاشم کانپولی تشریف لائے یا حسین یا حسین دائیں سے حسین حسین بائیں سے حسین حسین آگے سے حسین حسین پیچھے سے حسین حسین فضا کہے حسین حسین ہوا کہے حسین حسین موسیقی میں نے رانی کنج کے قوسے بنگالا کو دیکھا وہ کہہ رہے ہیں حسین حسین پاریلی کے امام کو دیکھا وہ کہہ رہے ہیں حسین حسین سکیتہ ترقیالی کو دیکھا وہ کہہ رہے ہیں حسین حسین نظام الدین کا ہے حسین حسین علاودین کا ہے حسین حسین بہاودین کا ہے حسین حسین نصیر الدین کا ہے حسین حسین خطب الدین کا ہے حسین حسین مہنودین کا ہے حسین 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 علی کہیں حسین حسین عمر کہیں حسین حسین ابو بکر کہیں حسین حد ہو گئی کہ جبرین کہیں حسین حسین مصطفیٰ کہیں حسین حسین او پیار والوں او پیار والوں حد ہو گئی نبی کہیں حسین حسین علی کہیں حسین حسین اب ایک جملہ کے بھر کے مجھے بھونے کی جازت دو میرا خدا بھی کہہ رہا ہے حسین حسین رب بھی کہہ رہا ہے حسین حسین مولا بھی کہہ رہا ہے حسین حسین آپ آگے بڑھ کے میرا گرے بان تھاموگے کہاں کہ چشدی جوشے خطابت میں کیا کیا بکر جا رہے ہو میں نے کہا کیا کہ یہ جملہ حضم نہیں ہوا کہ خدا بھی کہے حسین حسین میں نے کہا کہی سے کہا کہ غریب نواز ان کی اولاد ہیں وہ حسین حسین کہہ سکتے ہیں غوثیعاظم ان کے گیٹے ہیں وہ حسین حسین کہہ سکتے ہیں فاطمہ ان کی امی ہیں وہ حسین حسین کہہ سکتی ہیں علی علی کے بابا ہے وہ حسین حسین کہہ سکتے ہیں عمر میں گودھ میں کھلایا ہے وہ حسین حسین کہہ سکتے ہیں ابو بکر نے پیار کیا ہے وہ حسین حسین کہہ سکتے ہیں نبی نے اپنے کانے پہ بٹھایا ہے وہ حسین حسین کہہ سکتے ہیں مگر خدا بھی حسین حسین کہہ رہا ہے یہ پاس سمجھ میں نہیں آئی کوئی دلیل ہے کوئی دلیل ہے کوئی دلیل ہے کہ خدا بھی حسین حسین کہہ رہا ہے میں نے کہا یار ایسی دلیل ہے ایسی دلیل ہے ایسی دلیل ہے کہ جو نہ مانے وہ ظلیل ہے ایسی دلیل ہے کہ جو نہ مانے وہ ظلیل ہے تاکہ کم سی دلیل ہے میں نے کہا بخاری شریف نہیں مسلم شریف نہیں ابودعو شریف نہیں حدیث کی کوئی کتاب نہیں امام آزم کا قول نہیں امام احمد رزاق کی تحقیق نہیں ایسی کتاب سے دلیل دوں گا کہ قیامت کس صبح تک کوئی میکلہ انکار نہیں کر سکتا اور اس کتاب کا نام ہے قرآن قرآن نے بتایا کہ خدا بھی حسین حسین کر رہا ہے اور قیامت تک کرتا قیامت تک کرتا قیامت تک کرتا کہتے کیسے میں نے کہا کھول قرآن کھول دوسرا پھارا فذکرونی 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 اللہ فرماتا تم میرا ذکر کروں میں تمہارا ذکر کروں گا تم میرا ذکر کروں میں تمہارا چرچا کروں گا تم مجھے یاد کروں میں تمہیں یاد کروں گا تم میرا نام لو میں تمہارا نام لوگا حسین ماں کی گھوٹ میں ہیں خدا کا ذکر کر رہے ہیں حسین باپتی آگوش میں ہیں خدا کا ذکر کر رہے ہیں حسین نانا کے کانے پہ ہیں خدا کا ذکر کر رہے ہیں نبی سجدے میں ہیں حسین نبی کی پشتے پہ ہیں نانا سجدے میں خدا کا ذکر کر رہے ہیں حسین پشتے پاپاک پہ خدا کا ذکر کر رہے ہیں وہ حسین بازاروں میں خدا کا ذکر کر رہا ہے منظور میں خدا کا ذکر کر رہا ہے سفر میں خدا کا ذکر کر رہا ہے حضر میں خدا کا ذکر کر رہا ہے خلوت و جلوت میں خدا کا ذکر کر رہا ہے حد تو یہ ہو گئی کہ میدانِ کرولا میں اکبر کا لاشا اٹھایا مگر خدا کا ذکر کر رہے ہیں عزقر کا راشہ اٹھایا خدا کا ذکر کر رہے ہیں حد تو یہ ہو گئی کہ پورا جسم لہو لہان ہے سجدے میں گردن کجلہ ہی ہے مگر حسین خدا کا ذکر کر رہے ہیں حسین خدا کو یاد کر رہے ہیں حسین خدا کا چرچہ کر رہے ہیں زندگی وار حسین نے خدا کو یاد کیا خدا کا ذکر کیا خدا کا چرچہ کیا تو اب قرآن کہہ رہا ہے کہ حسین نے زندگی میں خدا کا ذکر کیا ہے اب خدا حسین کا ذکر کر رہا ہے اب خدا حسین کو یاد کر رہا ہے اب خدا حسین کا چلچہ کر رہا ہے یہی تو وجہ ہے کہ چودہ سو ساتھ گزرنے کے بعد بھی بھارت ہی نہیں پوری دنیا کے گلی کوچوں میں ایک نعرہ بڑے زو سے گنجتا ہے اب وہ نعرہ کسی اور کا نہیں آقا حسین کا محبت سے بڑو یا حسین یا حسین گلکتے میں میری خدا بدھو رہی تھی ایک صاحب نے کہا کہ مولانا میں نے کہا فرمانا کہا کہ محرم کے مہینے میں حسین کا ذکر اچھا لگتا ہے محرم کے بعد حسین کا ذکر سمجھ میں نہیں آیا میں نے کہا مولانا دماغ مت کھولا ہم لوگ لذا والے ہیں اگر موڑ میں آگئے نا تو نشان تک نہیں بچے بولا مطلب میں نے کہا تم نے کیا سمجھا ہے صیف محرم حسین کا ہے کہ نہیں محرم میں ان کا ذکر ہونا چاہیے باقی مہینوں میں چپ ابے ہر مہینہ حسین کا ہے بولو یا حسین جو اس بات سے متفق ہے ہاں کو کٹھا کے کہہ دے یا حسین ہر مہینہ حسین کا ہے ہر ہفتہ حسین کا ہے ہر دن حسین کا ہے گھنکا گھنکا حسین کا ہے منٹ منٹ حسین کا ہے سکن سکن حسین کا ہے راکھ حسین کی ہے دن حسین کا ہے سکن حسین کی ہے شام حسین کا ہے کہا کہ کیا کیا حسین کا ہے میں نے کہا کیا کیا بتاؤں کیا کیا حسین کا ہے کیا کیا حسین کا ہے کہ بتانا کیا کیا حسین کا ہے میں نے کہا سن جتنا اللہ کا ہے جتنا اللہ کا ہے اللہ کے قرم سے رسول اللہ کا ہے اور جتنا رسول اللہ کا ہے وہ سارا کا سارا حسین کا ہے سارا کا سارا حسین کا ہے حسین پوری کائنات کے مالک ہیں اس لیے کہ رسول نے پہلے ہی کہا تھا کہ میرے حسین و حسین جنتی جوانوں کے سرطار ہیں تو جو حسین جنت کا سرطار ہے دنیا کی حیثیت کیا ہے دنیا کی قیمت کیا ہے بہار والوں یہ سچائی ہے آج نماز ہو رہی ہے نا حسین کا صدقہ ہے ازان ہو رہی ہے نا حسین کا صدقہ ہے مسلح پر امام کھڑا ہے نا حسین کا صدقہ ہے خدبت دیا جا رہا ہے نا حسین کا صدقہ ہے قرآن پڑھا جا رہا ہے نا حسین کا صدقہ ہے نبی کا نعرہ لگایا جا رہا ہے نا حسین کا صدقہ ہے جلور نکالے جا رہے ہیں نا حسین کا سرقہ ہے نبی کے نام کا چرچہ فیضاؤں میں گونج رہا ہے حسین کا سرقہ ہے ایک جملے میں اپنی بات مکمل کروں اسلام لانے والے کو توجہ اسلام لانے والے کو اور اسلام کا لانے والے کو مصطفیٰ کہتے ہیں اور اس اسلام کو بچانے والے کو حسین کہتے ہیں اس لئے پوری کائنات میں نہ نبی کا جواب ہے اور نہ نواس حسین کا کیا ہے حسین پہلے حسین کی عزمت سنو شہادت بعد میں ہاتھوں کو اٹھا کے کہے دو یا رسول اللہ اتنے عزوز سے بولو کہ حسین پاک وحی سے مسکر آ کے بھیگ دے دے یا حسین یا حسین کیا حسین کی عزمت ہے کیا حسین کی بالاندی ہے ہم اللہ میں اقبال بائی سے نہیں پوچھیں گے حسین کے بارے میں چل کسی یا حسین پوچھیں مدینہ شریف میں مدینہ شریف میں حضرت سیگتنا فاروق اعظم کا دوری خلافت ہے وہ خلیفہ جس کے دور میں شیر بکری ایک گھاٹے پانی پی وہ بار جنگو بازال کے لیے کرسی مل گئی دھوکے سے وہ بھی اپنے آپ کو باہو بلی سمجھتے ہیں مگر یاد رکھنا اسلام تھا اسلام ہے اسلام قرآن تھا قرآن ہے قرآن اسلام کی گلگن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا احسان ہے احسان حضرت سیگتنا فاروق اعظم کا دوری خلافات ہے میدان میں کچھ بچے کھیل رہے کھیل رہے کھیل رہے انہی بچوں میں آقا حسین بھی ہیں آپ نے وقت یہ سنا ہوگا میں گھر کا سا تش دے کے گزر داؤں کے شانِ حسین کیا ہے حسین بھی بچوں کے درمیان کھڑے ہیں کھیل کھیل میں کھیل کھیل میں حسین پاک سے حسین پاک سے حسین پاک سے حسین پاک سے تُو تُو میرا غلام تُو تُو میرا ایک آواز میں تُو تُو میرا ہم سب حسین کے یہ عورما حسین کے یہ کائنات حسین کی تُو تُو میرا غلام ہے غلام ہے چھپ آواز نیچے کر تُو تُو میرا غلام ہے سیگتنا فاروق اعظم کے بیٹے کو بات لگ گئی کہ میرا باپ مسلمانوں کا خلیفہ ہے مسلمانوں کا عبیر ہے میرے باپ کی حیبت کا عالم یہ ہے کہ بڑے بڑے عیسائی بادشاہ میرے باپ کے نام سے تھراتے ہیں حسین نے مجھے غلام کہ دیا حسین نے میری بزتی کر دی حسین نے میرا انسلٹ کر دیا بچ پناہ بچ پناہ بچ پناہ تو بچ پناہ ہوتا ہے بچہ روتا ہوا پیر پٹکتا ہوا اپنے اببا عمر کے پاس کوچھا اببا آج حسین نے نیچہ دکھا دیا ہے آج حسین نے بزتی کر دی ہے آج حسین نے بہت بڑی بات کہ دی ہے کیا کہ دیا حسین نے کیا کہ دیا حسین نے اببا حسین نے مجھے غلام کہا ہے اببا ابسوس کی بات تو یہ ہے کہ اکیلے میں نہیں کہا بھرے مجمع نے کہ دیا سب کے سامنے میں کہ دیا بچوں کے درمیان نے کہ دیا اگر حسین کو غلام کہنا ہی تو مجھے اکیلے میں کہہ دیتے میرے کان میں کہہ دیتے میں برداش کر لیتا اس بیچ مجمع میں گولام کہہ دیا ہے میرے عزت کا جنازہ نکل گیا فرسلہ ہونا چاہیے حسین کو بولائیں سمجھا دیجئے نصیحت کر دیجئے سیدہ مجھے گولام نہ کہے سیدہ فاروق یعظم کے کان کھڑے ہو گئے بیٹا قریبا قریبا کیا واقعی حسین نے گولام کہا ہے کیا واقعی حسین نے گولام کہا ہاں کیا واقعی حسین نے گولام کہا ہاں جا جا حسین سے کہنا کہ جو کہا ہے کیا لکھ کے دے سکتے ہیں بیہار والوں چھوٹا سا بچہ دوڑ کے باہر نکلا اے آقا حسین جھگڑا بھی ہے آقا بھی کہہ رہا ہے ٹینشن بھی ہے عزت بھی کہا رہا ہے مقاورہ بھی ہے تافیمی کہا رہا ہے اے آقا حسین اگر حمت ہے تو لکھ کے دو جواب نے گولام کہا اب تو خوشیوں میں مچھ با کے اب تو ثبوت ہاتھ میں عدالت کو ثبوت چاہیے فاروقی عدالت کو ثبوت چاہیے اب تو عدالت اب ثبوت تو ہاتھ میں اب حسین کی کھچائی ہوگی بچ پنا اب حسین کو ڈانٹ پڑے گی گئے گئے ابا دیکھئے نا حسین کی حمت دیکھئے حسین کی بہدری دیکھئے حسین کا کلیجہ دیکھئے حسین کا دل دیکھئے کس زبان سے تو کہا تھا کہا تھا لکھے بھی دے دیا عمر فاروق اعظم نے تختی دیکھی تختی دیکھی فی بیٹے کو دیکھا اوہ بیہار کے غیور مسلمہ دو سیدہ ترقی علی کے تکڑوں پر پڑھنے والو ایک جملہ چشتی کو بولنے دو یہ کون عمر ہے کون عمر محبت سے بولو یا عمر اتنے زو سے بولو کہ دشمنان صحابہ کے قریجے دہل جائیں یا عمر یا عمر میں زیادہ سب پیچھے آتا ہوں سیدہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے ساتھ اسی بات پر ویچار ویمرش کر رہے تھے صحابہ ہس رہے ہیں مسکرہ رہے ہیں اتنے میرا سوٹ توجہ نبی آگئے اور نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ تم ہس رہے ہو تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے توجہ اٹینشن پلیز اے عمر تم بتاؤ تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے حضرت سیدہ فاروق اعظم کا چہرہ ہوتا گیا اصول اللہ کوئی تیاری نہیں عقا نے فرمایا ہے اے عمر قبر کی کیا تیاری کی ہے ارے قبر میں دفع ہونے کے بعد تو فرشتے جن کے داعت لمبے لمبے ہوں گے اپنے داعتوں سے زمین کو کھوتے ہوئے قبر میں آئیں گے مردے کو جھنجوڑ کے اٹھائیں گے سوال کریں گے من ربوں کا ما دینوں کا ما تقول و فشان حقہ آجر و جل اس مرد کامل کے بارے میں کیا کہتا تھا ان سوالوں کے لئے کیا تیاری کی ہے کیا تیاری کی ہے عزت عمر کی یاکر سے چھر چھر آنسو ٹپک رہے ہیں ہاتھ باندے کھڑے ہیں یا رسول اللہ ایک بات پوچھوں آقا ایک بات پوچھوں پوچھو یا رسول اللہ دنیا میں جیسے آپ ہمارے ساتھ ہیں دنیا میں جیسے آپ کی محبتوں کا ہاتھ ہمارے سر پہ ہے کیا آپ کے وسال کے بعد بھی یہ محبت باقی رہے گی آپ کے وسال کے بعد بھی یہ پیار باقی رہے گا آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی یہ محبت باقی رہے گی آقا نے کہا ہاں یہ محبت تو یہاں بھی ہے وہاں بھی یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے اور جب رسول نے کہا کہ یہ محبت یہاں بھی ہے وہاں بھی تو صحیح اتنا فاروق عظم نے کہا یا رسول اللہ جب آپ ہمارے ساتھ ہیں نا تو کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی غم نہیں ہے فرشتے آئیں ہیں نا آنے دیجئے لمبے لمبے داد ہوں گے نا ہونے دیجئے زمین تک بال ہوں گے نا ہونے دیجئے بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی نا ہونے دیجئے یا رسول اللہ اب تو فرشتوں سے جھگا ہو گئے گا جب آپ ساتھ میں ہیں تو کوئی غم جب نبی ساتھ میں ہیں تو کوئی غم حضرت سیدنا فاروق عظم نے یہ جملہ جذبات میں کہ دی یا رسول بھی مسکورا دی یہ صحابہ بھی خاموش ہو گئے بات خاتل ہو گئی مگر صحابہ کے ذہن میں یہ بات موجود ہو گئی کہ عمر نے کہا کہ فرشتوں کو قبرے میں دیکھ لوں گا یہ معمولی بات نہیں ہے یہ بات تم ہم نہیں کہہ سکتے فتوہ لگ جائے گا یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ زبان اس کی ہو بات خدا کی ہو اب تو دیکھا جائے گا یہ بات مسلمانوں کے ذہن میں بیٹھ گئی کہ عمر میں کہا کہ قبرے کے فرشتوں کو دیکھ لوں گا سمجھ لوں گا رسول پاک کا مثال ہو گیا سکتہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خلافت پر گدی پر بیٹھے جب ان کا وسال ہو گیا تو سکتہ فاروق اعظم خلافت کی گدی پر بیٹھے بڑی شان کے ساتھ خلافت چلائی جب ان کا وسال ہوا تو شام کے سرناڑے میں سکتہ فاروق اعظم کو جنازہ پڑھانے کے بعد قبرے کی گوت میں اتارا مگر وہ صحابہ جن کے ذہنوں میں یہ بات محفوظ تھی کہ عمر میں کہا تھا کہ فرشتے قبرے میں آئیں گے جھگڑا ہو کے رہے گا دیکھ لوں گا اور یہ بات حضرت فاروق اعظم کے بیٹھے حضرت عبداللہ ابن عمر کے ذہن میں بھی محفوظ تھی اببہ کو دفن تو کر دیا مگر آت کے سناٹے میں آنکھ لگی تو دیکھا کہ سیدتہ فاروق اعظم جنت کے باقی جے میں ٹھہے ہیں پوچھا اببہ قبرے میں کیا ہوا قبرے میں کیا ہوا آپ نے کہا تھا کہ فرشتوں کو آنے دو دیکھ لوں گا تاکہ ہونا کیا تھا سارا معاملہ سلٹ گیا ساری بات ہو گئی اببہ کیسے قبرے میں فرشتے آئے تھے آئے تھے بلکل آئے تھے مجھے اٹھایا میں نے آنکھیں کھولی فرشتوں نے کہا تیرا رب کون ہے تو میں نے بھی مسکرا کے کہا تُو بتا تیرا خدا کون ہے بولو 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 مجھے پتا ہے کہ رات کے تین بجے تخریر کرنا کرامت دکھا ہمیں کرامت دکھا رہا ہوں محبت سے بولو یا حسین جب فرشتوں نے مجھ سے پوچھا کہ تیرا خدا کون ہے تو میں نے اُلڈا پوچھا تُو بتا تیرا رب کون ہے تو فرشتوں نے آپس میں ایک دوسری رو دیکھا پھر یہ تو اچھی باتی ہے کام ہمارا ہے یہ ہم سے اُلڈا پوچھا زندگی میں پہلی بات ایسا نیوز سے ملقات ہوئی کی سوال ہم کرتے ہیں تو گگگی بن جاتی ہے سامنے والے کی مگر یہ تو مسکرا کے ہمیں سے پورتا تیرا خدا کون ہے تو منکر نہ کرنا فرحی کہا اے زیادہ ہوش یار بننے کی کوشش مت کرو جلی بتاؤ سوال کا جواب دو من ربوں کا تیرا رب کون ہے تو میں نے بھی منکر نہ کر کی اگروں میں آنکھیں ڈال کے کہا میں بھی مزاق نہیں کر رہا ہوں نہ میں مزاق کے مور میں ہوں تم بتاؤ کہ تیرا خدا کون ہے تیرا رب کون ہے تیرا معبود کون ہے تیرا مالک کون ہے جب میں نے یہ کہا تو فرشتے کبھی دائیں دیکھ رہے ہیں کبھی بائیں کبھی دائیں دیکھ رہے ہیں کبھی بائیں یا اللہ جی بات میں سے پہلا پڑا ہے ہم اس سے سوال کر رہے ہیں یہ حمزہ سوال کر رہا ہے ابھی یہ چل ہی رہا تھا کہ غیب سے یہ آواز آئی فرشتو چلے جاؤ فرشتو پلٹ جاؤ فرشتو سوال مت کرو چھوڑ دو یہ کوئی آو نہیں ہے میرے محبوب کا محبوب ہے میرے حبیب کا حبیب ہے میرے رسول کا دوست ہے وہ سیکتہ فاروق کے عاصم جس کے غوبت اب دبے کا عالم یہ ہے کہ قبر کے فرشتے بغیر سوال کیے لوٹ جائیں آپ سوچو شان فاروق کی کیا ہے شان فاروق کی کیا ہے اس عمر کے ہاتھ میں جب تختی آئی ہے اور اس پر لکھا ہے میں حسین ابن علی لکھ کے دے رہا ہوں تو میرا بھول گئے تو میرا غلام ہے حضرت فاروق اعظم یا تختی کو دے کی بیٹے کو دے کی بیٹے کو دے کی بیٹے کو دے عبداللہ قریبہ 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 آگئے بیٹا بیٹا ایک نصیحت ہے بیٹا ایک وسیحت ہے اب آپ بولئے اس تختی کو سمحل کے رکھنا سمحل کے رکھنا سمحل کے رکھنا جب میرا ویسال ہو جائے میرا انتقال ہو جائے نحلانا کفنانا خوشبوں میں بسانا جنازی کی نماز پڑھنا کانے پہ اٹھانا قبرے میں لٹانا تو یہ تختی میری سینے پہ رکھ دینا تختی میری سینے پہ رکھ دینا اس لیے لکھ دینا کہ فریشتی آگر پوچھیں گے تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تو میں کہوں گا سوال بعد میں کرنا پہلے یہ تختی دیکھ اس حسین نے جو مالک جنت ہے لکھ دیا ہے کہ تُو میرا غلام ہے تُو میرا غلام ہے تُو میرا غلام ہے تُو میرا غلام ہے اتنا سننا تھا بیٹے نکاب پہ ٹھیک ہے آپ کی وسیعت پہ عمل کیا جائے گا مگر حسین کو بلائیے سمجھا دیجئے حسین کو بلائیے پتا دیجئے کہ آئندہ مجھے غلام نہ کہیں توجہ 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 اِنَّا مجھے غلام نہ کہیں حضرت سکیتہ فاروق آزم کی آنکھیں صرخ ہو گئی چہرے پہ کلنگ آیا گزر گیا کھڑے ہو گئے اب تیک شانِ حسین کیا ہے تیک مقامِ حسین کیا ہے جشنِ شہیدِ آزم میں آنے والوں عقل کے نا خون لو اُبار نے بیٹے کا ہاں پکڑا اور گرج کے کہا تُو کہتا ہے کہ حسین کو بلا کے ڈانٹو ارے بے وقوم تیری اوقات کیا ہے تیرا باپ بھی حسین کا غلام ہے یہ شانِ حسین ہے یہ مقامِ حسین ہے کیسے کوئی بتائے کے کیسا حسین ہے نانا کے جس نے پاک کا سایا حسین ہے سات آسمہ بھی جس کا وزن نہ اٹھا سکیں تب تھی ہوئی زمین کا وہ سجدہ حسین ہے سنیں گے ختم کر دیا جائے جو سنیں گے وہاں تُڑھائیں محبت سے بولو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین نارہِ حیدری جو سے نارہِ حیدری نارہِ حیدری مسرقِ آلہ حضرت سیدنا تیغی علی بیہار کے سنی مسلمان نارہِ تکبیر نارہِ رسالت یہ حسین کون علی کا بیٹا جو سے علی کا فاطمہ کا حسن کا بھائی رسول کا نوازہ اببہ علی امی فاطمہ نانا مصطفیٰ نانی خدائجہ اس شخصیت کو حسین کہتے ہیں حسین کہتے ہیں اببہ علی کا تو یہ عالم ہے آج حضرت علی کی یومی پیدائش تھی جو گزر گئی محبت سے بولو یا علی کوفی کی جامعہ مسجد میں حضرت علی کھڑے ہوئے علی کون ہیں حسین کے اببہ ہیں حسین کے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرہیں گلی جس میں حسین اور حسن کل بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی بیہار والوں نور میں آجاؤ تاکہ آپ کا مور بن جائے مولا علی کوفی کی جامعہ مذہر میں کھڑے ہوئے اور فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے پوچھو یہ نہیں کہا کہ نماز کے بارے میں پوچھو روزے کے بارے میں پوچھو حج کے بارے میں پوچھو زکاة کے بارے میں پوچھو جو پوچھنا ہے پوچھو ایک بار بھائی میں آپ کے قدموں کو چم کے ایک جملہ پہنچا دوں علی کا یہ کہنا کہ جو پوچھنا ہے پوچھو اس بات کی دلیل ہے کہ علی کو سب معلوم ہے اور جب علی کو جنہ معلوم ہے تو نبی کو کتنا معلوم ہوگا تو رسولی کو کتنا معلوم ہوگا اسی لیے تو برعیلی کے امام فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نرحہ ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑ ہو دو ایک آج میں کھڑا ہوا علی اے علی مولا علی آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے گیا اے علی آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے گیا حضرت علی نے کہا یہ مت پوچھ کے خدا کو دیکھا ہے گیا یہ پوچھ کتنی مطبع دیکھا ہے کتنی دفع دیکھا ہے کتنے بات دیکھا ہے کہا کہ کب دیکھا ہے کسن علی جب بھی نماز میں کھڑا ہوتا ہے نماز فجر ہو زہر ہو اسر ہو مغرب ہو تحجد ہو اشراک ہو چاشتے ہو کوئی نماز ہو علی جب بھی نماز میں کھڑا ہوتا ہے سجدہ تبھی کرتا ہے جب خدا کا جلوہ دیکھ لیتا ہے خدا کا دیدار کر لیتا ہے خدا کا جلوہ دیکھ لیتا ہے دوسرا کھڑا ہوا اے علی کون جانور بچہ دیتا ہے کون جانور انڈا اے لو یہ کوئی سوال ہے مگر علی نے کہا تھا کہ جو پوچھنا ہے پوچھو ایک اس گھول میں ہے ایک سوال آیا تھا اگزام میشن ہال میں بچہ بیٹھا اگزام کے لیے تیاری کر کے نہیں آیا تھا وہ لکھے گا کیا تیاری ضروری ہے جیسے قبر کے لیے تیاری ضروری ہے اس جلسے کے لیے تیاری مہنوں سے بھی ہوگی ہے نا اب اگزام میشن ہال میں بیٹھا ہے لکھنا کچھ نہیں آتا زیرو بٹا زیرو لکھ دیا گائے ہماری ماں کا ہے لکھنا نہیں آتا ہے لکھے چھوڑ دی اگزام کے بعد جب ٹیچر کے پاس کوپی پوچھی ہو بھی بہت بڑا بے وقوف اس نے دیکھا لکھا تھا کہ اے ہماری ماں آتا ہے لکھنا نہیں آتا ہے نیچے لکھا سانڑ ہمارا باپ ہے نمبر دینا باپ ہے تو تیاری ضروری ہے مگر علی کا زہن دیکھو علی کا کمار دیکھو علی کا علم دیکھو اے علی کون جانور بچہ دیتا ہے کون انڈا محبا 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 جھنکے بولو یا علی رہت کے بولو یا علی کبھی دیوان ہل دی ہے کبھی در کام جاتا ہے علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کام جاتا ہے علی کے نام کا سکھا جہاں میں چلتا ہے یہ وہ چلاغ ہے جو آن بھیوں میں چلتا ہے اے علی کون سا جانور بچہ دیتا ہے کون سا انڈا علی نے فرمایا جس جانور کے خان باہر کو نکلے ہوتے ہیں وہ بچہ دیتا ہے جس کے کان اندر کو گھسے ہوتے ہیں وہ انڈا دیتا ہے دوسرا کھڑا ہوا اے علی کون جانور بچہ دیتا ہے پرمایا کہ جو جانور اپنے بچوں کو دھور پلاتا ہے وہ بچہ دیتا ہے جو دانا چکواتا ہے وہ انڈا دیتا ہے کون جانور بچہ دیتا ہے فرمایا کہ جو جانور دانا چپا کے کھاتا ہے وہ بچہ دیتا ہے جو جانور دانا نگل لیتا ہے وہ انڈا دیتا ہے انڈا دیتا ہے انڈا دیتا ہے تیسرا بیٹھا اب علی نے فرمایا پوچھاؤ کوئی پوچھنے والا ہے کوئی کھڑا نہیں ہوا علی فرماتے رب کعبہ کی قسم جس کے قبضے میں علی کی جان ہے میرے نبی نے مجھے وہ علم دیا ہے اگر قیامت کس صبح تک یہی سوالیں کے قادمی کرے گا میں سب کا الگ الگ جواب دینے کے لئے تیار ہوں ایک ہی سوال کا الگ الگ جواب دوں گا جب اس پاقیے کو جنمنی کے ایک سائنٹس نے ایک محقق نے پڑھا اور دنیا کا نسچ کیا جانوروں کا تجربہ کیا تو چودہ سو سال کے بعد اس نے کہا تھا کہ علی علی نے اس سوال کا جواب چودہ سال کے پھلے دیا تھا اس شانستانے جو بات کہی تھی علاقوں میں ریکھ ہے اس نے کہا تھا کہ علی کا علم دیکھ کے علی کی فراست دیکھ کے علی کی زبان دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ یا تو دنیا علی نے بنائی ہے توجہو یا تو دنیا علی نے بنائی ہے یا تو دنیا علی نے بنائی ہے بڑیہ بندے ہوئے دیکھی ہے یہ اس کا اپنا کہنا ہے مگر ہم تو وہ کہیں گے جو چودہ سو سال پہلے رسول نے کہا تھا رسول نے مولا علی کے بارے میں کہا تھا میں علم کا شہر ہوں علی اس کے دروازہ ہیں اب بیہار والو طیغہ علی کے قدم کو چوم کے مجھے بتاؤ جب علم کا دروازہ ایسا ہے تو علم کا شہر کیسا ہوگا جب علی ایسا ہے تو نبی وہ جو سو نے تنگ پھیلا گئے ان سے بڑھو بارات میں نہیں آیا ہیں نبی کے بڑھو بلکوئی تنگ پھیلی ہوئی یوں لگتا ہے کہ اڑھ کے یہاں پہنچ جائیں گے محبت زبور یا حسین لہک یا حسین جب تک آپ چاہیں گے تقریر ہوگی آپ اشارہ کریں گے یوں میں بھی نیچے تین بج گئے ہیں آؤ توڑی دیر برداش کیجئے سنیں گے سنیں گے سنیں گے بلکل سنیں گے سننی ہے سننی ہے تو سننی ہے جو سننی ہے اس کو حسین کی باتیں سننی ہے علی علی علم کے شہد کے دروازہ مگر پوری حدیث پاک اقبال بھائی کوئی پڑھ پئی نہیں لوگ کہتے رسول نے فرمایا میں علم کا شہد ہوں علی اس کے دروازہ شیعہ حضرار اس حدیث پاک پھولے کے خوبت نہیں علی علی ہم نے کچھ علی سے پہلے بھی کوئی ہے اب پوری حدیث پاک یہ ہے رسول پاک نے فرمایا میں علم کا شہد ہوں ابو پکر اس کی بنیاد ہیں عمر اس کی دیوار ہیں عثمان اس کی چھتھ ہیں علی اس کے دروازہ ہیں ان چار صحابہ میں چار یاروں میں اگر کوئی کسی ایک کو بھی چھوڑے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم کے لعبہ کہیں آؤ نہیں ہے علی اسی کو بچائیں گے جس کے دل میں عبو پکر کی محبت بھی ہوگی عمر کی محبت بھی ہوگی عثمان کی محبت بھی ہوگی اور سیدنا امیر معویہ رضی اللہ تعالیٰ نوکی بھی محبت ہوگی محبت سے بولو یا حسین یا حسین ایک مطابع حضرت مولا علی نے جوش میں فرما دیا کہ حضرت روح الامین جبریل امین نبی کے پاس ایک مطابع آتے میرے پاس دو مطابع صحابہ کے گھن کھڑے ہوگئے علی نے کیسی بات کہی دی بات کہی ہے ٹھیک ہی ہوگی مگر سمجھ میں نہیں آئی کہ یا حضرت روح الامین نبی کے پاس ایک مطابع آتے میرے پاس دو مطابع یہ بات سمجھ میں نہیں آئی رسول نے فرمایا علی کو بلاؤ علی کمیر مائی دیر حضرت علی آئے علی تم نے ایسا کہا کیا سمجھ کے کہا کیا سوچ کے کہا کہ حضرت روح الامین نبی کے پاس ایک مطابع اور آپ کے پاس دو مطابع کہا کہ یا رسول سمپل سی بات ہے رسول اللہ بھی نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کے میں اللہ میں اقبال بھائی کے گھر میں جاؤں یہ بتاؤ کہ دروازے پہ دستک دوں گا یا دیوار کھوٹ کے جاؤں گا بولنا بھئی میں آپ کے گھر میں جاؤں شریف آدمی کا کام یہ ہے کہ بل بجائے گا یا دروازے پہ دستک دے گا سلام کرے گا انڈا سے آواز آئے گا آؤ اب جاؤں گا دیوار کھوٹ کے گھن جا بچو اچک گا پاکٹ مار بدماش ڈکو وہ دیوار کھوٹ کے چھت کے سہارے جاتے ہیں شریف آدمی دیوار بھان کے نہیں جاتا وہ دروازے سے پوچھ کے جاتا ہے علی نے کہا یا رسول اللہ جب حضرت رہول عمین آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کے دروازہ ہے تو جب علی دروازہ ہے تو رہول عمین کو آپ کے پاس جانے کے لیے اسی دروازے سے ہو کے جانا پڑے گا اور جب لوٹیں گے تو اسی دروازے سے آپ پر جانا پڑے گا تو پتہ چلو کہ آپ کے پاس ایک مرتبہ میرے پاس دو کہہ دو یا اب میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ علماء کرام کے قدموں کو چوم کے ایک ایسا جملہ بولنا چاہتا ہوں کہ اپنی زبانوں کو پاک کر لو سوچ کو پاک کر لو فکرے کو پاک کر لو خیال کو پاک کر لو اس لیے کہ اس پاک خاندان کا ذکر ہے کہ سو سال پہلے اچھے رضا پیائے رضا سولے رضا امام احمد رضا نقلہ مچھات کا لکھا تھا تیری دست میں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیرا سب گھرانہ نور کا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزر پڑ کر قصیدہ نور کا حسین کی اببہ کاؤں ہے بولنا حسین کی اببہ امین اے امین امین کیا بات تیرا زا اسی چمن ستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن بس امین فاطمہ کی بار سیدہ حسین تک تقریر ختم اب بس یا حسین جس کا باپ علی کون علی میں نے بھی بتایا فاطمہ کی بارگاہ میں چلو مگر بالکل عدب کے ساتھ سن اس وقت میں اس سیدہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں جن کی شان یہ ہے کہ ساری دنیا نبی کی تعظیم کرتی ہے مگر مصطفیٰ کھڑے ہو کر جن کی تعظیم کرتے تھے اس کو فاطمہ کہتے ہیں عبدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ جان احمد کی راحت پہلاکو سلام جس کا آنچل نہ دیکھ امہ مہر نے اس ردائے نساحت پہلاکو سلام ہمارے سماج میں ہمارے معاشرے میں ہماری سوسائیٹی میں کوئی بچی یا شادی کے قابل ہوتی ہے نا تو ماں باپ کی چنتہ پر جاتی کبھی سیگت نہ تیغ علی کے مزار پہ ہاتھ اٹھا کے دعا سر کا دعا دیجئے کہ بچی کرنے کے رشتہ آجاتا کبھی بار علی شریف میں کبھی اللہ حضرت کی بار ہم دعا کرتے ہیں جو بچیاں قابل شادی ہیں ماں باپ رشتوں کے لئے پریشان ہے میرے حسین کا کرم ہو جائے ان بچیوں کے لئے غیب سے نگ رشتے آجائے جو ہماری بہن شادی کے بعد بھی اولاد ہیں اللہ حسین نے پاک سر ملکی گود ہی فرمات سب کی تمنا پوری فرمات ہے محبہ سے بولو آمین بچی جب تک کواری ہوتی ہے شادی کا ٹینشن اور نکاح کے بعد اگر کئی سال گزر جائیں اولاد نہ ہو تو اولاد کا ٹینشن اگر والوں کو ٹینشن کم ہوتا حضرت پروسی والوں فالان اس کے ہاتھ میں ہے اس کے بس میں ہے جو تانہ دیتی ہو مگر میں کسی اور زاویے سے نہیں میں آپ کو بتاؤں کہ شان حسین کیا ہے علی کو آپ نے دیکھا اب حسین کے ماں فاطمہ کو دیکھو محبت سے قید دو یا حسین سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی کو میرا سلام تجھے سلام تیرے خاندان کو سلام جو تیرا ذکر کرے اس زبان کو بھی سلام 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 بہار والو تیرے گھر میں میرے گھر میں میری بہن کو میری بیٹی کو جب کسی گھر میں بچے کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے بیٹا پیدا ہو یا بیٹی اللہ کی مشہیل ہے بیٹا اگر نعمت ہے تو بیٹی خدا کی رحمت ہے کبھی بیٹیوں کو بیٹوں سے کام مس سمجھ رسول نے بیٹیوں کو وہ شان دی ہے خود کھڑے ہو کے فاطمہ کی تعظیم کر کے بتایا کہ بیٹیوں کی عظمت کی ہے یہ وہ بیٹیاں ہیں کہ ایک صحابی رسول کی بارگاہ میں آئے کہتا یا رسول اللہ آج ہمارے سماج میں حضرت یہ بیماری ہے کہ بیٹا پیدا ہونے سے خوشی مناتے ہیں بیٹی ہوتی ہے تو چہرہ اتر جاتا ہے یہ ایمان والوں کا شیوہ نہیں ہے یہ یزیدیوں کا شیوہ تو ہو سکتا ہے یہ خواجہ والوں کا طریقہ نہیں ہے بیٹا ہو تو سبحان اللہ بیٹی ہو تو سبحان اللہ اور میرے رسول نے فرمایا ہے کہ جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو وہ قابل مبالک باد ہے صاحب یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے آنگن سے چار رحمت کی ندی بیٹی نبی نے فرمایا کیا تیری چار بیٹی ہے ہاں وہ بیٹیاں نہیں رحمت کی ندی کچھ سال کے بعد یا رسول اللہ ایک ندی سوک گئی ہے کہیں اور بیہ رہی ہے تین ندی بیہ رہی آقا نے پوچھا کہ ایک بیٹی کی شاجی کر دی ہے کہ ہاں تو فرمایا کہ ایک بیٹی کی شاجی کر دی ہے وہ رحمت کے ندی شاہر کے گھر چلی گئی ہے اور جو تین ہے وہ تیرے گھر میں ہے یہ عظمات بیٹوں کو بیٹیوں نہیں ہے یہ عظمات تم مصطفیٰ نے بیٹیوں کو ہمارے سمج میں ہمارے گھروں میں کسی مفتی علی مقاضی کی بی 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 ایک تو اس بچے کی مان نا پاک ہے کے پاک بولنا میرے بھولنا وہ نماز پڑھ سکتی ہے قرآن چھو سکتی ہے عبادت میں کھڑی ہو سکتی ہے کعبہ جا سکتی ہے تواق سکتی ہے نائی کسی کی بی بی ہو عالی کی بی بی ہو فاصل کی بی بی ہو بی ہو وقت مقررہ تک وہ نماز نائی پر سکتی روزہ نائی رہ سکتی کعبہ کا تواف نائی کر سکتی مقام ابراہیم پر نماز نہیں پڑھ سکتی سنگی ازوت کو بوسا نہیں دے سکتی نہیں دے سکتی یہ فتوہ مسلم ہے مسلم ہے مسلم ہے دنیا کی ہر عورت کے لیے ہے مگر آن سے چودہ سو سال پہلے مدینہ دو رسول میں رسولِ حاشبی صلی اللہ علیہ وسلم دو پہل کا کھانا کھانے کے بعد قیلولہ فرمانے کے مور میں ہے ایک صحابیہ دوری دوری آئی کا کہ یا رسول اللہ جو آج آنکھوں نے دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا آقا 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 نے فرمایا کیا دیکھا کہا کہ یا رسول اللہ دین کا مسئلہ سکتے کے لیے برابر کہا کہ برابر امتی کے لیے کہا ہاں نبی کے لیے کہا ہاں صحابی کے لیے ہاں قانون سب کے لیے ایک ہے مگر نبی جس کو چاہیں تو بدل نہیں سکتے ہیں یہ اختیار ہے نبی ہے وہ تو والد ہے بات کیا ہوا کہا کہ یا رسول اللہ کسی گھر میں اگر بیٹا پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو تو اس کی ماں نماز پر سٹھتی ہے نہیں روزہ لگ سکتی ہے نہیں کبھی کے دیوال کو چھو سکتی ہے نہیں اتنا سننے کے بعد وہ صحابیہ کہتی یا رسول اللہ اب ایک بات آزے کرنی ہے کہ کیا کہ یہ قانون سب کے لیے کہ سب کے لیے کہ یا رسول اللہ ابھی میں نے دیکھا ہے کہ صبح 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 فاطمہ کی گھر میں حسین پردہ ہو رہے ہیں اور فاطمہ ابھی نماز میں کھڑی ہوئی ہے فاطمہ عبادت کر رہی ہے فاطمہ بندگی کر رہی ہے فاطمہ سجدہ کر رہی ہے فاطمہ قیام کر رہی ہے فاطمہ رکھوں پر رکھوں کر رہی ہے جگہ پر سجدہ کر رہی ہے کہ بقام حسین میں بقام حسین کیا ہے حسین کی پلندی کیا ہے یہ خانون آہدہ کیسا ہے یہ گھرانہ کیسا ہے بیدہم یہی تم پانچ ہیں مصودین قائنات خیر wellnessہ حسین و حسن مسلمان یا رسول اللہ کیا ہے نبی مسکرائی اٹھ کے بیٹھ گئے کہا کہ میری صاحب یا ایک بات تو بتا کہا کہ آقا کیا یہ بتا وہ فاطمہ ہے فاطمہ ہے فاطمہ ہے دنیا کی ساری عورتیں اے کراؤ میری بیٹی فاطمہ اے کراؤ فاطمہ اے کراؤ فاطمہ اے کراؤ اللہ نے فاطمہ کو ان تمام چیزوں سے پاک قائدہ کیا ہے میری فاطمہ جنتی ہور ہے جنتی ہور ہے عورتوں میں جو کمیاں ہوتی ہیں میری فاطمہ ان سے مباروہ پاک ہے اب بیہار والوں ہم تم کو بتانا چاہیں گے کہ جب باپ علی ہوتا ہے ماں فاطمہ ہوتی ہے تب بیٹا حسین ہوتا ہے تب بیٹا حسن ہوتا ہے بیٹم یہی دو بانچ ہیں مصود کائنات خیر و نسا حسین و حسن مصطفیٰ علی آخری جملہ سنو کیا ہے حسین ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا حسین جنہیں زوزے بولو کہ پورا انڈیا مسلمان ہوئی جائے یا حسین یا حسین مصطفیٰ علیہ آخری جملہ سنو مصطفیٰ علیہ آخری جملہ سنو یا حسین یزید مر گیا لیکن حسین ایک آواز میں حسین حسین مطبع حسین کیا ہے حضرت امام حسین امام حسین چلے عمرہ کرنے کے لیے کعبے کا تواف کرنے کے لیے اتنا حسین واقعہ ہے کہ سننے کے بعد جنرگیے پر بھولو گے نہیں رات کے سوا تین مجھ گئے اب تک تم جو بیٹے ہونا تم بیٹے نہیں ہو تم کو حسین نے بیٹھا رکھا ہے بیٹھا رکھا ہے بیٹھا رکھا ہے جن کو حسین سے کم لگاؤ تھا جانے دیا اور جن کو اپنا بنایا ہے نا اب تک بیٹھا کے رکھا ہے تم جلسہ گاہ میں نہیں حسین کی پناہ میں بیٹھے ہو حسین کی بارگاہ میں بیٹھے ہو حسین کے آستانے پہ بیٹھے ہو حسین کی قدموں میں بیٹھے ہو ایک پال بھائی رات کے سوا تین بجے یہ نورانیت یہ کیفیت یہ رنگت یہ کھلے کھلے چہرے یہ مسکراتی ہوئی آنکھیں یہ روسن پیشانیاں دھائیں نور ہے بھائیں نور ہے آگے نور ہے پیچھے نور ہے پیچھے نور ہے پیچھے بیچھے میں تھندی ہوا رہی ہے ایسا لگتا ہے نبی کے روزے کو چھوکے ہوا رہی ہے پیچھے بیچھے میں ایسا لگتا ہے کہ مدینے سے ہوا رہی ہے رات کے سوا تین بجے جو ایسا لگ رہا ہے مجھے یہ قین ہے کہ جس حسین کا ذکر ہو رہا ہے وہ کہیں اور نہیں اپنے غلاموں کے بیچ میں موجود ہے اپنے جاہنے والوں کے بیچ میں موجود ہیں اسی جلسے میں موجود ہیں اس لیے کہ حسین کو کسی ویزے کے ضرورت نہیں ہے کسی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے کسی فکر کی ضرورت نہیں ہے وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں کہیں بھی آ سکتے ہیں ارے یار جس حسین کا بیٹا اب ترکاتی چلانی ولیوں کا ولی شہی شاہ پکتا رمضان کے مہینے میں ایک وقت میں ستیٹھ دھنوں میں اپنے موریدوں کے گھر اسٹار کرنے جا سکتا ہے تو اس کا باپ حسین بھی جب جہاں چاہے جا سکتے ہیں باپ سے بولو یا حسین حسین یہی موجود حسین یہی موجود حسین یہی موجود اس شبیداری کا سلہ اس جاگنے کا سلہ اس جاگنے کی برکتیں ایسے ملیں گی نہ ایسے ملیں گی نہ کہ سوچ بھی نہیں پاؤگے شہر بسرہ میں توجہ 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 بالکل زیان کو حاضر کرو میں مور میں آ گیا ہوں شہر بسرہ میں ایک نوجوان نرکی کا انتقال ہوا اس کے جنازے میں لوگ شریک ہیں ایک کفن چور ایک بنے گار گزر رہا ہے دیکھا کہ جنازے کی نماز ہو رہی وہ کفن چور تھا ہی اس کی عادت تھی جنازے میں شامل ہوتا تھا قبر کو پہچانتا تھا تاکہ رات کے سناٹے میں قبر کو کھوڑ کی کفن نکال لیا جائے جنازے میں شریک ہوا رات کے سناٹے میں جب قبر کھوڑ رہا تھا تو آواز آتی ہے کہ جنتی ہو کے جنتی کا کفن چوری کا وہا ہے جنتی ہو کے جنتی کے قبر کھوڑ رہا ہے آواز دی مولا یہ جنتی ہوگی عابدہ تھی زاہدہ تھی نمازیہ تھی سیدہ فاطمہ کی کنیزہ تھی مگر میں جنتی کیسے ہو گیا میں تو گونے گار ہوں جو میں کی نماز تک دی پڑتا میں کفن چور ہوں تو آواز آئی اوہ پغیرے اتنی نیک تھی کہ اس کے جنازے میں جو لوگ شریک ہوئے تھے اللہ نے سب کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے دوزہ سے آزاد کر دیا ہے ایک نیک لڑکی کے جنازے میں اگر کوئی شریک ہو کے جہنم سے آزاد ہو سکتا ہے تو ہم بھی حسین کا ذکر کر کے ہم بھی حسین کا جلزہ سجا کے ہم بھی حسین کا نام رکھے ہم بھی حسین کی یاد میں جا کے جا کے ہر غم سے آزاد ہو سکتا ہے کون کہتا ہے کہ جلزے کا فائدہ نہیں ہوتا کون کہتا ہے جلزے سے کیا فائدہ ہے ارے کیا فائدہ ہے اتنا فائدہ ہے کہ جلسہ گاہ میں جب تک تو بیٹھا ہے حدیث کہتی ہے تو کہیں آو نہیں جنت کی باغی جن میں بیٹھا ہے رسول اللہ نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ میرے صحابہ جب جنت کی کیاری سے گزرا کرو رکھ 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 اکش میں بے چنی اور کرو یا رسول اللہ دنیا میں جنت کہاں ہے دنیا میں جنت کہاں ہے دنیا میں جنت کہاں ہے جلسہ کرانے والوں نوجوان بچوں اگر کوئی تمہیں کہے جلسے سے فائدہ کیا ہے بند کر دو کہنا نہیں نہیں ہم سانس لینا تو بند کر سکتے ہیں مگر نبی کا ذکر بند نہیں کر سکتے نبی کی یاد بند نہیں کر سکتے نبی کا چرچہ بند نہیں کر سکتے سو سال پہلے برہیلی کے امام نے کہا تھا دشمنی احمد پر شدت کیجئے ملہدو سے کیا مروب کیجئے غیث میں جل جائیں پر دینوں کی دل یا رسول اللہ کی قصد کیجئے کوئی ملات کو بند کرنے کی بات کا ہے اس سے کہنا کہ میرے امام نے پیغام دیا تھا خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رسا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے یہ جلسہ اچھا یہ جلسہ بن انشاءاللہ بن ہوگا بن ہوگا بن ہوگا ارے بن تو وہاں ہے جہاں سب بن ہے ملاد بن فاتحہ بن قیام بن سلام بن تازی میں نبی بن کھچڑا بن کھچڑی بن پورا ہے دیو بن ہندوستان میں پہلے ایک بندی تھی چک بندی انرا کے زمانے میں نص بندی اس کے بعد آیا دیو بن اب موڈی کے زمانے میں نوڈ بندی مگر اضبال بھائی کو پتا ہے کہ نوڈ بندی کی زمانے میں بھی جلسے بند جلسے بند جلسے بند نہیں مجھے تاجتا کہ یا اللہ نوڈ بندی میں پورا ہندوستان ہاہا کار کر رہا ہے مگر حسین کے دیوانے جلسہ سجایا جا رہا ہے جلسے پہ جلسہ جلسے پہ جلسہ جلسے پہ جلسہ اور نظرانہ بھی ڈبل ڈبل میں نے کہا یہ کیا ہے کہا کہ مولانا میں نے کہا فرمانا کہا کہ چشتی بھارت سرکار کا ایٹی ایم بن ہو رہا ہے مگر حسین کے ایٹی ایم بن نہیں ہے غریب نواز کا بینک بن نہیں ہے خواجہ کا بینک بن نہیں ہے یہ جلسے سے پہیسا موڈی کے جیم سے نہیں آتا ہے غریب نواز کے خزانے سے جلسہ بند جلسہ بند جب تک یہاں بیٹھے ہو رحمت کی چھاؤں میں ہو نبی کے گام میں ہو اللہ کی پناہ میں ہو محبہ سے بولو یا حسین یہ میرے ہاتھ میں آگئی چھٹ یا اگر نہیں مانیں گے جب تک نہیں مانیں گے میں کسی چھوڑوں گا نہیں ہے یوگی جی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے موڈی جی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے تو جب یوگی موڈی نہیں چھوڑ رہے ہیں یہ خواجہ کا جوگی کیسے چھوڑے گا اپنی بات منوان کے جاؤں گا ہماری مانگیں پوری کرو اگر دو منٹ کے بعد محبہ سے بولو یا حسین جلسہ بنے نوجوانوں کو میں سلام کرتا ہوں آپ نے اس پورا شب دور میں بھی جلسہ قائم کر کے ہواں کے دوش پہ چلا کے محبت جلایا ہے تم کو نہیں پتا حسین تم سے کتنے خوش ہو رہے ہیں علی کتنے واضی ہو رہے ہیں نبی کتنے خوش ہیں پورا مجمع سکارے تیغی علی کے نام پہ کہہ دے یا حسین یا حسین یا حسین تو جلسے میں آنے والا جہنم سے آزاد ہوتا ہے کیسے توجہ چاہوں گا حضرت امام حسین عظمت بھائی آپ پہ واحد بھائی پہلی ملقہ پہ بہت اچھا پڑھا پڑھا اللہ کہے کہ مدینہ شریف جائے اسرکار کے دوزے کے سامنے پڑھے ہیں دوزے بولو آمین اکیلے جائیں گا اکیلے جائیں گا اکیلے نہ جائیں گا نات پڑھتے پڑھتے آگے ہم لوگ سنتے پیچھے مدینہ جائیں گے انشاءاللہ 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 حسین و حسن عمرہ کرنے کے لیے چلے کعبے کا تواف کرنے کے لیے چلے کعبے کے دیدال کے لیے چلے حسن حسین 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 ساتھ میں ان کے دوست بھی ہیں احباب بھی ہیں کچھ لوگ ہیں حضرت امام حسین راستے میں کہتے ہیں بھئیہ بھئیہ بہت حسین واقعہ ہے سننی جائے یاں لکھیے گا بھئیہ مجھے پیاس لگی ہے پیاس لگی ہے پیاس لگی ہے اس پیاس لگی ہے حسین حسین کا بڑا پرانا رشتہ ہے حضرت امام حسن نے دیکھا دور ایک ٹوٹی سی جھوپنی نظر آئی حضرت امام حسن نیچے اترے امام حسین بھی نیچے اترے اور دیگا ساتھ ساتھی بھی نیچے اتر گئے دروازے پہ گئے حضرت امام حسن توجہ چاہوں گا دروازے پہ دستگی ایک ستر سال کی ضعیفہ نے دروازہ کھولا اور جب دروازہ کھول کی حسین کو دیکھا حسن کو دیکھا تو دیکھتی رہی جو سو گئے ان کو سو گئے جو جاگ رہے محبت سے بڑے یہاں حسین دیکھا اتنا خوبصورت اتنا حسین آرے یا تاج الشریعہ کو دیکھ کا ناظر نہیں ہوتا ہے کہ جب تاج الشریعہ جنہاں ہینسم ہیں تو حسین کنے خوبصورت ہوں گے جب غلام اتنا اچھا ہے تو واقع کتنا اچھا ہوگا برائلی والا ایسا ہے تو مدینے والا مدینے والا مدینے والا ضعیفہ کبھی امام حسن کو دیکھے امام حسین کو بیٹا تم لوگ آدمی ہو کے فرشتہ کہا کہ کیوں تاکہ پوری زندگی اتنا سندر اتنا بیوٹی فل چیرہ میں نے دیکھا ہی نہیں حسین 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 امام کو سنوگے بھی کیا پانی چاہیے میرے بھائی حسین کو پیاس لگی ہے پانی چاہیے جلسہ کرانے والا یہ واقعہ تمہاری نظر ہے سمجھ جاؤ بڑھے کے اٹھایا اس کان اسی سال کب شوہر سو رہا تھا اٹھ جلدی اٹھ بولا کیا ہوا قیامت آگئی کہا کہ قیامت نہیں آئی ہے آج تو قیامت پہ قیامت آئی ہے آج تو قیامت پہ قیامت آئی کہا کیا ہوا کہا کہ میرے شوہر میری عمر ست 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 کی ہے تیری عمر اسی ست کی ہے پوری زندگی میں ہم نے چان کو بھی چانویلات میں آسمان پہ تنہا دیکھا ہے مگر آج دو دو چاند زمین پہ اتر گئے ہیں دو دو چاند زمین پہ آئے ہیں ذرا چل کے دیکھو خدہ بھی بہاہر نکلا حسن حسین حسن حسین کہا کہ آپ لوگ آدمی ہیں آپ لوگ آدمی ہیں کہ دیوتا ہیں آدمی ہیں کہ فرشتا ہیں آدمی ہیں کہ دوسری مخلوق ہیں اتنا حسن ہے اتنی خوبصورتی اتنا حسن ہے اتنی خوبصورتی کہا کہ بھئیہ پانی پھلاوگے ضعیفہ گئی مٹی کی پیالے میں مٹی کی پیالے میں پانی لے کیا حضرت امام حسن کے ہاتھ میں دیا امام حسن نے اپنے چھوٹے بھائی حسین کے ہاتھ میں دیا حضرت امام حسن بیٹھ کے تین ساس میں بسم اللہ پڑھ کے سنت کے مطابق پانی پی رہے ہیں اب پانی پی رہے ہیں ضعیفہ امام حسن سے پوچھنے آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں مدینے سے اببہ کا نام کیا ہے علی اممہ کا نام کیا ہے فاطمہ نانا کا نام کیا ہے رسول حاشمی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علی کے وصل کہاں جا رہے ہیں کعبہ 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 دیدار کرنے کے لیے ضعیفہ امام حسن سے سوال پہ سوال کر رہی ہے امام حسن جواب دے رہے ہیں امام حسن پانی پی رہے ہیں پانی پی کے حسن کھڑے ہوئے اور جوش میں فرمارا اوہ امام سارا سوال حسن سے کرے گی یا کچھ مجھ سے بھی پوچھے گی امام پوچھ مجھ سے پوچھ میں کون ہوں پوچھ مجھ سے میں کون ہوں پوچھ حسن سے پوچھا ہے نا مجھ سے پوچھ میں کون ہوں ضعیفہ نے کہا ہاں ہاں کون ہے تو حسن مجھ کو آنکہ کہا میں وہ ہوں جو قسمت کو بدل دیا کرتا ہوں تخدیریں پوچھے گھن پوچھے گو قسمت کو مانگ جو مانگنا ہے مانگ کہا کہ مانگنا بھی ہے مگر حیابیہ کی کہا کہ بیٹا سب کچھ ہے اسی سال کا میرا شاہر ہے ستر سال کی میں ہوں کوئی اولاد نہیں ہے کوئی اولاد نہیں ہے کوئی اولاد نہیں ہے در حسین اس بندے کو کیا نہیں ملتا نہیں بولو کہ میں یہ سکت جاؤں در حسین اس بندے کو کیا نہیں ملتا وہ تو حسین ہے اجمیر میں اتنی سخاوت ہے کہ استاز زمن علامہ حسن اعلیٰ حضرت کے بھائی اشارت فرماتے ہیں کہ خواجہ ہند وہ دربار حیالہ تیرا کبھی محلو نہیں ماننے والا تیرا اوہ بیہار کے سچے بیہاریوں میں ابھی آ رہا تھا شام کو بوٹ پہ لکھا ہوتا ایک بیہاری سب پہ بھائی لکھا ہوتا ہے جھوٹ نہیں نمبر پہ بیٹھا ہوں ایک بیہاری ایک بیہاری اس لیے نہیں بھائی ہے کہ موٹا ہے اس لیے نہیں بھائی ہے کہ بہت کماتا ہے اس لیے بھائی ہے کہ تیغ علی کا غلام ہے تیغ علی کا دیوانہ ہے تیغ علی کا مستانہ ہے ایک تیغ علی نے پورے بحار کو علی والا بنا دیا ہے جب میں رہ کر گئے علی ایسا ہے تو حسین بن علی کیسا ہے مانگ کیا مانتی ہے بیٹا سب کچھ ہے ایک اولاد دے دو بیٹا دو یا بیٹی اب حسین بھی مور میں ہے مانگنے والی بھی مور میں ہے بیٹا چاہیے ستر سال میں اس کے شاہر کو اسی سال میں بیٹا چاہیے حسین نے کٹورے میں جو پانی پیا تھا تھوڑا سا پانی پچا دیا تھا کہ لے پی لے لے پی لے کھل کے جی لے ضعیفہ نے گھڑے گھڑے پانی پیا تو حسین نے کہا جا نو مہینے کے بعد چانسا بیٹا ہو اب بس یہ آخری پانچ چھ منٹ میں نہیں بولو گے میں مائک لے کے نیچے آ رہا ہوں جاگ جاؤ سلام پنی پڑ ہوگا گیا گھر میں یہ نہیں سونا ہے نہیں سونا ہے محبزہ بولو یا حسین 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 ای پانی پانی پیا حسین نے کہا نو مہینے کے بعد چانسا بیٹا ہوگا حسین کی طاقت دیکھو حسین کی عظمت دیکھو حسین کی فراست دیکھو حسین کا تقوی دیکھو حسین کا میعہ دیکھو حسین کی بلندی دیکھو حسین کی بلند پائی دیکھو حسین کو یہ بھی پتہ ہے کہ پانی پینے کے بعد ہمر ٹھائے جائے گا حسین کو یہ بھی پتہ ہے کہ نو مہینے کے بعد بیٹا ہوگا حسین کو یہ بھی پتہ ہے کہ بیٹا چاند جیسا ہوگا جب حسین اتنا جانتے ہیں تو نبی کرنا جانتے ہوں گے رسول کرنا جانتے ہوں گے اسی لیے برائی کے امام کرتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں یہی فول خار سے دور ہے یہی شما ہے کہ دھوان نہیں با خوطہ خوطہ کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں بلہ علی کے تاشتر میں جب نبی کی شان دیکھی ہے نبی کا مقام دیکھا ہے قرآن پڑھ کے نبی کیسے وقت گندہ سا کیا ہے وہ تاٹیر بلہ علی نے خلم اٹھا کے لکھا سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی سب سے بالیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھوکے پر سب سے اچھو میں اچھا سب سے اچھو میں اچھا کون دیتا ہے تیرنے کو موچا ہیے تیرنے والا ہے سچا اسی نبی کا نواسہ حسین کا تیر پانی پیلے جان سا بیٹا ہوگا اب توجہ جنگ علماء کی دعا ہماری بچیاں بھی سن رہی اللہ تعالیٰ اس زرزے کی برکت سے ہماری بہنوں کو بیٹیوں کو ماں کو سیدہ فاطمہ کی چادر کا صدقہ عطا فرما دیں بس ہی ایک دعا کر دو کہ میری بچیاں حیائے فاطمی والی ہو جائیں میری بیٹی یہ شامپنگ سینٹر یہ مال بازار یہ مینہ بازار تیرے لیے نہیں ہے تیرے لیے فاطمہ کا دربار ہے فاطمہ کا قدار ہے فاطمہ کی چادر کا تکڑا ہے اے یار قیامت میں اگر اسلامی مردوں کو رسول کی کملی چاہیے تو میری بچیوں کو فاطمہ کی چادر چاہیے اللہ کریں جسے کے بعد ہماری بچیاں شرم و غیاء کی پیکر ہو جائیں حسین نے کہا جا بیٹا ہوگا اور چاند کا چاند کا سکڑا لیکن سن ضعیفہ جب بیٹا پیدا ہوگا کان میں آزان مت دینا تکبیر مت پڑنا نام مت رکھنا مدینہ آنا سیدوں کی حویلی کا پتہ پوچھنا مجھ سے ملاقات کرنا کان میں آزان ہم دیں گے تکبیر ہم پڑھیں گے نام بھی نام بھی نام بھی حسین کو یہ بھی پتہ ہے کہ بیٹا ہوگا یہ بھی پتہ ہے کہ چاند سا بیٹا ہوگا یہ بھی پتہ ہے کہ میں بھی زندہ رہوں گا ضعیفہ پی زندہ رہے گی حسین چلے گا نام بھائی نہ گزرا اسی پانی کی برکت سے ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا سوا مہینے کے بعد بڑھا بڑھیا بچے کو لے کے مدینے پہنچے سیدوں کی حویلی کا پتہ پوچھا امام حسین کی بارگاہ میں پہنچے مجمع لگا ہے حسین دے رہے ہیں لوگ لے رہے ہیں حسین دے رہا ہے زمانہ لے رہا ہے ضعیفہ پچے کو گودھ میں لیے کھڑی ہے پتہ نہیں پچانیں گے کہ نہیں پچانیں گے بڑے لوگ ہیں عالی شان لوگ ہیں حسین نے نگاہ اٹھائی اممہ آگئی اممہ آگئی اممہ آگئی اممہ آگئی بڑھیا نے کہا آپ نے مجھے پہچان لیا آپ نے مجھے پہچان لیا مذکوڑا کے کہا اممہ یہ دنیا کیا چیز ہے ہم تو قیامت میں بھی اپنے غلاموں کو پہچان لے گے اپنے چاہنے والوں کو پہچان لے گے اپنے ماننے والوں کو لے کے قریب بچے کو میرے حسین نے کھان میں آزان دیا ایک کھان میں تجبیر پڑی کچھ نام رکھا ہے گیا نہیں آپ نے کہا تھا کہ آپ ہی نام رکھیں گے اب میں علماء کی دعا آپ کی توجہ چاہوں گا کہ حسین کی غلامی میں کیا ملتا ہے اور جنسے میں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے فائدہ ہے نام رکھا ہے نہیں نام رکھا ہے نہیں امم امم اس بچے کا نام ہوگا خود حیرے پیش پھوڑ نہیں سمجھے علماء سمجھے اس بچے کا نام ہوڑ اسن اس بچہ یہ بچہ جب بڑا ہو تو اس کو بتانا کی کس کی دعا سے پیدا ہوئے جشن شہیدی عظم میں آنے والوں ہاتھ چھوڑ کے میں آپ سے پھل کروں گا اس آخری چھملے بلکل متوجہ ہو جاؤ کیا شاند ہے اس بچے کو بتاتی رہنا کس کی دعا سے پیدا ہوا ہے اور اس سے کہنا کہ جب یہ جوان ہو جائے گا کبھی ایسا ہوگا کوئی ایسا قافلہ مل جائے اس کو کہ اس قافلے میں جوان بھی ہو پورے بھی ہو عورتے بھی ہو بچی بھی ہو بیمار بھی ہو تو اس قافلے والوں پہ ستم نہ کریں اور کبھی اس کا پانی پہ قبضہ ہو نہر پہ قبضہ ہو طالع پہ قبضہ ہو سامنے والی فوج کے پاس پانی نہ ہو تو یہ پانی بن نہ کرے حسین نے یہ وسیعت کرنے کے بعد دھیر سارا خزانہ دیا ضعیفہ چلی گئی اس واقعے کے بیس سال گزر گئے بیہار کے غیور مسلمانوں طیق علی کے نام پہ دونوں ہاتھ کو جھنڈا بنا کے بولو یا حسین اتنے زور سے بولو کہ آقا حسین مسکولان کے دیکھ لے یا حسین اس واقعے کے بیس سال کے بعد حسین کربلا پہنچے اس واقعے کے بیس سال کے بعد حسین کربلا پہنچے اور ایک جوان کمانڈر دس ہزار سوچ کے ساتھ حسین تو رک نہیں آیا وہی تو ہو رہے خون نے حسین کو نہیں پہچانا مگر حسین نے اپنے غلام کو پہچان لیا مسکولا کے دیکھا اے حر جانتا ہے میں کون ہوں آپ علی رسول ہیں ابن بطول ہیں نبی کے نواسے ہیں آپ امام الوقت ہیں امام الائیمہ ہیں امام کے امام ہیں آقاوں کے آقا ہیں داداؤں کے دادا ہیں مولاوں کے مولا ہیں سقی ابن سقی ہیں ولی ابن ولی ہیں عالم ابن عالم ہیں متقی ابنے متقی ہیں سیگت ابنے سیگت ہیں جیگت ابنے جیگت ہیں ولی ابنے ولی ہیں شہید ابنے شہید یہ میں کہہ رہا ہوں شہید ابنے شہید اچھا پھر بھی راستہ رو کے کھڑا ہے حسین کیا کروں مجبور ہوں ملازم ہوں لمبا باقیہ ہے علماء سے آپ سنتے ہیں میں بس ایک تکچ دے کے گزر جاؤں حسین مسکوراتے رہے وہ دیکھتا رہا فاصلیں مٹتے رہے مٹتے رہے مٹتے رہے پھر وہ وقت بھی آ گیا وقت بھی آ گیا کہ جب کربلا میں جنگ شروع ہوئی ہے گفر اور باطل اور اسلام کا جب مارکہ ہوا ہے تو بائیس ہزار کے لشکریوں میں سے ایک نوجوان حسین کے قدموں میں آ رہا ہے حسین کی باگاہ میں آیا ہے حسین کے چرنوں میں آیا ہے اور نوجوان کا نام غور ہے یہ وہی بچہ ہے جو حسین کے دعا سے پیدا ہوا تھا جس کی ماں کو حسین نے کٹورے کا پانی بلایا تھا جب وہ قدموں میں آیا ہے حسین کے نام پہ قربان ہوا ہے تو میں نے آقا حسین سے پوچھا سرکار بائیس ہزار کے لشکریوں میں سے ایک ہر کو بچانی کی کیا ضرورت تھی سب جہنم میں جا رہے تھے یزید جہنم میں گیا ابنی سیاد جہنم میں گیا حرمالہ جہنم میں گیا اس ہر کو بھی جہنم میں جانے دیتے بچایا کیوں ہے کہا کہ اس لیے بچا لیا ہے کہ اس کے گھر کا پانی پیا تھا اس کے گھر کے کٹورے میں پانی پیا تھا اس کا نام میں نے رکھا تھا کان میں آزان میں نے دی تھی تقبیر میں نے پڑی تھی اس کی ماں نے مجھے بیٹا کہا تھا پیار سے حسین اس لیے بچا لیا ہے ہاں ہنزبت کے سہارے بچایا ہے محبت کے سہارے بچایا ہے اب بھی ہاروال ہو چشتی کو بھولنے کے چاہست دو حسین جس کا نام رکھتے ہیں جس کے گھر کا پانی پیتے ہیں وہ جہنم میں جائے یہ حسین کو گوارہ نہیں ہے وہ دولہ میں چلے یہ حسین کو گوارہ نہیں ہے اس کی مٹی پلید ہو جائے یہ حسین کو گوارہ نہیں ہے جس کھر کا پانی حسین پیلے وہ جنت میں جا رہا ہے تو جو حسین کے نام پہ پانی پیلا رہا ہے جو حسین کے نام پہ لنگر بات رہا ہے جو حسین کے نام پہ جنڈے اوڑا رہا ہے جو حسین کے نام پہ جنسے روس کر رہا ہے جو حسین کے نام پہ علماء کو بولا کے حسین قسمت کے نعرے لگا رہا ہے ارے وہ کوئی اور ہوگا جو جہنم میں جائے گا یزیدیوں تم ان کے ساتھ نہ ہوگے تمہیں جن سے محبت ہے ہمارے سینے میں حسین کے محبت ہے حسن کے محبت ہے عباس کے محبت ہے عبد بیمار کی محبت ہے اپر کی محبت ہے اور نبی نے فرمایا عمرو ماں منحبہ جنیا میں جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا کوئی کسی کے ساتھ رہے ہمیں کوئی کینشن نہیں یہ سارے غلام قیامت میں کسی اور کے ساتھ رہیں آقا حسین کے ساتھ رہیں گے مولا حسین کے ساتھ رہیں گے اور یہ کہتے رہیں گے کیسے کوئی بتائے کہ کیسا حسین ہے نانا کے جسمیں پاکتا سائے ہوتا اس لیے اس تقریر کا نیچوڑ یہ ہے کہ حسینی ہو تو حسینی بن کے جیو اور حسینی بن کے بول بول حسینی بن کے حسینی بن کے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے علماء کے قدموں پر چونکہ ایک سوال آپ سے پوچھوں اعلان کروں نیچے اتر جاؤں وہ سوال آپ جواب دیں گے آپ کو جواب دینا پڑے گا یہ میرا حق ہے میں آپ سے پوچھوں یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جواب دیں اس مجمع میں جو لوگ سنگنہ تہغی علی سے محبت کرتے ہیں رہا ہاتھ تو اٹھو اٹھا رہا آج آپ کا ایمان زندہ ہے نا تہغی علی کی انعیت ہے محبت سوڑیاں سے اتنا تہغی علی ہاتھ نیچے کیجئے پوری تاریخ اسلام میں کوئی ایسا ولی دکھا دو جو بے نمازی ہو بس ایک ایک ولی دکھا دو ایک پیرے کامل دکھا دو جو بے نمازی ہو بے نمازی ولی ہو ہی نہیں سکتا بے نمازی ولی آجو شریعہ نماز چھوڑتے ہیں گیا حضور امین میاں فرقاتی نماز چھوڑتے ہیں گیا ہمارے تیغ علی نے کبھی نماز قضا کی ہے ارے آج جب مرید پیر نماز نہیں چھوڑ رہا ہے تو مرید کائے کو چھوڑ رہا ہے ان میں قادری چشتی اشرفی تحقی حضور برکاتی سب ہیں سب ہیں سب سننی ہیں آلہ حضرت کے دیوانے ہیں نماز کیوں چھوڑتے ہو افسوس تو یہ ہے ایک بات دانش بھائی کہ جن فرقوں پر نماز فرض نہیں وہ چھوڑنے کو تیاب نہیں اور جن کی نماز ہوگی وہ پڑھنے کو تیاب نہیں نماز کیوں نہیں بڑھتے کیا تمہیں حسین کی شہادت یاد نہیں کہ حسین جاتے جاتے بولو سبان اللہ دنیا سے جاتے جاتے نماز میں ہیں بولے حضرت ایسا آئے نا کہ ہم کوئی ٹائم نہیں ملتا یہ بالکل انٹرنیشنل بہان ہم ٹائر والے ہیں یہ ٹائم میں جو ہوا ہے نا تیغ علی کی نگاہ ٹائر والا کہیں بھی ہے بم بم ہے یہ میرے داتا تیغ علی کی نگاہ ہے ہم ٹائر والے ہیں دکان والے ہیں کپڑے والے ہیں مکان والے ہیں ٹائم نہیں ملتا آپ کو کیا مولانا ہو نماز پڑھو پڑھاؤ پڑھو پڑھاؤ پڑھو پڑھاؤ ہم کو نماز کی فرصت نہیں ملتی پورے جلسے کے بعد اگر نماز کی دعوت نہ دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک خانہ باقی رہ جائے گا یہ ضروری ہے نماز کے نام پہ محبت سکے تو یا حسین ہم کو نماز کی فرصت نہیں ملتی یہ بہانہ اللہ مدانش صاحب سے اللہ مازمت علی صاحب سے حضرت عبد وحید مالی گاؤں سے یہی بہانہ نماز کا موقع نہیں ملتا نماز کی فرصت نہیں ملتی اس مجھ میں اگر کوئی حاجی ہے تو ہاں تو جائے کوئی حاجی نہیں حاجی صاحب سامنے اللہ کہے گے پورا محلج نہیں حاجی ہو جائے کہ یہاں کا نام حاجی نگر ہو جائے پتھنا کے بغل میں حاجی پور ہے نا اتنے حاجی یہاں تو گھر گھر حاجی کہنا گھر گھر موڈی ہر ہر موڈی آپ کہو گھر گھر حاجی ہر ہر حاجی پورے محلے کا نام حاجی نگر ہو جائے جاؤ حج کے لئے ذہن میں رکھنا یہ کہتے ہو کہ نماز کے لئے موقع نہیں ملتا اقبال بھائی دو ہزار پنرہ میں میں کعبت اللہ شریف میں موجود تھا جو وہ کرین گیا جو حاصل ہوا سو لوگ شہید ہو گئے کعبت اللہ شریف میں حاصل ہوا حاجی صاحب تو پتا ہے کہ کعبے کا تواف کبھی بند ہے نہیں بولوگے نہیں بولیں گے آپ لو کعبے کا تواف کبھی بند ہے جا کے دیکھو صبح ہے تو کعبے کا تواف ہے شام ہے تو کعبے کا تواف ہے رار ہے تو کعبے کا تواف ہے بادش ہے تو کعبے کا تواف ہے دھوکی دت سے بدن کی چمری جڑ رہی ہے مگر کعبے کا تواف جن ہوتا ہے جوش ہوتا ہے کعبے کا تواف کبھی بننی رات کو دو بجے جاؤ تو کعبے کا تواف ہے کسی حال میں کعبے کا تواف بن نہیں ارے گرے گیرا سو لوگ شہید ہو گئے خون بے رہا ہے مگر کعبے کا تواف جاری ہے لاشیں بکھی پڑی ہیں کعبے کا تواف جاری ہے جی خود پکار مچا ہوا ہے کعبے کا تواف جاری ہے کسی حال میں کعبے کا تواف بن نہیں ہوتا اسی دوہزار پنڈرہ میں مینا میں بھکدر میں سترہ سار لوگ شہید ہوئے میں آنکھوں سے دیکھ گیا مگر کعبے کا تواف بن نہیں ہے کسی وقت میں کعبے کا تواف بن نہیں ہوتا مگر اللہ اکمال دانش صاحب جوازان ہوتی ہے نماز کا وقت ہوتا ہے تو کعبے کا تواف بن ہو جاتا ہے جب امام مسلح پہ کھرا ہوتا ہے فجر میں زہر میں اثر میں مغرب میں عشاء میں تحجب میں تو کعبے کا تواف بن ہے جس تواف قعبہ کو آنڈھی نہ روک سکی جس تواف قعبہ کو مہت کا ننگر ناچ نہ روک سکا جس تواف قعبہ کو دھوٹکی ہی تک نہ روک سکی اس تواف قعبہ کو نماز نے رکھ دیا ہے نماز ہو رہی ہے کعبے کا تواف بن ہے اوہ مظفر پور کے قیون مسلمانوں تم کہتے ہو دکان والے ہیں کاروبار والے ہیں بیجنس والے ہیں نماز کیسے پڑھیں گے ارے میرے بھائی جس نماز کے لیے قعبے کا تواف بن ہو سکتا ہے اس نماز کے لیے آپ کی دکان کیوں نہیں بن ہو سکتی آپ کا قعبہ بھائی کیوں نہیں بن ہو سکتا آپ کی بھی اس کیوں نہیں بن ہو سکتی تو جب نماز کا وقت ہو جائے تو کوئی پہانہ مت کرنا دنیا کے سارے کام کا چھوڑ کے یہ کہتے ہوئے چلے جانا کہ اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیر ملتا ہے کیا نماز میں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ ہاتھ نہیں اٹھائیے بس کہیں انشاءاللہ اچھا نماز کہاں ہوتی ہے نماز کہاں ہوتی ہے وہ سے بولو نماز کہاں ہوتی ہے میں خانہ میں میں خانہ مسجد میں مسجد ماشاءاللہ یہ مسجد ہے کیا نوری مسجد کیا مسجد وہ سے بولو وہ سے بولو یہ مسجد بن رہی ہے چندہ کی آسمانوں سے آرہا ہے امریکہ سے آرہا ہے سعودی سے دو دو دوبا